شیخ میرا سوال علم حاصل کرنے سے متعلق ہے میں آج کے علم کے زمانے میں جیسے کہ آپ لوگ شیخ آپ لوگوں نے بداورتیں پڑھائی کی ہے ہم لوگ ہیں کہ ہم نے کچھ پڑھائی نہیں کیا ہے بس وہ یوٹیوب سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اب جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں شیخ کیا ہم یہ علم کو بانٹ سکتے ہیں جیسے کہ میں کسی کو کلاس دے دوں یا اس طریقے کی چیزیں کیا میں کر سکتا ہوں کیا یہ میرے لئے جائز ہے تو اس معاملے میں میں کو بس یہ سوال پوچھنا تھا اور آج کل کے دمانے میں ہم لوگ کیا اس مسائل کیوں کا کوئی کتاب یا کوئی ویڈیو اگر ہو تو بہتر آپ بتا دیں جس طرح پشارہ کل کے تک انسان پڑھ لے مسائل یہاں پر میں دو باتیں آرز کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا جو علم ہے یہ مکمل طور سے تلقی پر ممنی ہے یہ کسی سے حاصل کیا جاتا ہے یہ کتابوں سے صرف حاصل نہیں کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے دنیا کے بہت سارے علوم ایسے ہوں جو آپ صرف کتاب پڑھ کر کے حاصل کر لیں لیکن دین کا علم ایسا ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس زمانے تک دیکھیں گے کہ صرف کتاب پڑھ کر کے دین کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے وستاز کے سامنے بیٹھ کر کے اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے اگر وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے صرف کتابوں پر اعتماد کر کے اپنے ذاتی مطالعہ پر اعتماد کر کے دین کا علم حاصل کیا ہے اکثر وہ بیشتر لوگوں نے گمراہیہ پہلے وستاز ضروری ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے جس علم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ حاصل کرتے ہیں شوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پر سن کر کے آپ اس کو اس حد تک لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی ویڈیو آیا کسی اچھے عالم کا آپ اسے فارورٹ کر دیجئے دوسرے کو آپ نے کوئی کتاب دیکھی اچھی آپ نے پڑھا اچھی لگی وہ کتاب آپ دوسرے کو بھی فارورٹ کر دیجئے یا کوئی مسالہ اگر بہت کلیر طور سے آپ کو سمجھ میں آ گیا تو جتنا آپ نے سنا ہے اتنی بات بغیر کموں کا کچھ کمی بیشی کیے آپ دوسرے تک پہنچا دیجئے اپنی طرف سے آپ کوئی اجتہاد مت کیجئے کیونکہ اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کوئی شرح کوئی افہام اور تقلیم کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ دین کا علم اس طریقے سے حاصل کریں جیسے وستاز کے سامنے حاصل کیا جاتا آپ نے جتنا علم حاصل کیا ہے اس میں بغیر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کوئی چیز شرح وغیرہ کیے ہوئے آپ سیم دوسروں تک پہنچا دیں اس میں انشاءاللہ کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے اجتہاد مت کریں واضح ہے جی عدیم بھائی شیخ اسی کے اوپر میں جیسے کہ آپ کی ایک کلپ ہوئی کوئی ایک مسائل مسئلے کے اوپر آپ نے ایک بات کیا تو اب ایک انسان نے میرے سے سوال پوچھا مسئلہ جیسے کہ آپ نے حج یا عمرہ کے بارے میں کوئی ایک بات کی کہ دو بار حج کر سکتے ہیں کوئی انسان دو بار عمرہ کرنے جاتے ہیں اس طریقے کے کوئی بات ہوئی ہم کوئی یاد نہیں ہے لیکن کسی کوئی ایک میرے کوئی ایسا مل گئے تو کیا شیخ اس طریقے کی بات جیسے کہ کوئی انسان میں سے پوچھتا ہے کیا یہ کر سکتے ہیں تو میرا جنرلی جواب ہوتا ہے کہ جائیے آپ یہ جیسے کی لائس ٹریم آتی ہے میں ان کو کبھی کبھر لنکھ فورڈ کر دیتا ہوں اس طریقے کا آپ ان سے جا کے سوال پوچھیں تو کیا میں ان کا سوال ملکہ ان کا سونا اور پھر میں نے آپ کی ایک کلپ دیکھی اور میں بس اس کو فورڈ کر دی کیا یہ میری طرف سے یہ ہو گیا کہ میں نے ان کا سوال سمجھ لیا اور میں نے ایک طریقے سے ایک نقلی طور پر پتوہ دے دیا کیا یہ اس طریقے کا ماملہ ہو گیا یا پھر یہ صحیح ہے نہیں دیکھئے کلپ کو کلپ کو فورڈ کرنا یہ فتوہ دینا نہیں ہے آپ نے گویا کہ یہ کتاب کی طرف ان کی رہنمائی کر دی اور کلپ خاص طور سے تو اور دیوازے ہوتی ہے تو آپ اگر کلپ فورڈ کر دے رہے ہیں تو یہ فتوہ دینا نہیں ہے یہ بلکل آپ کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے آپ کو